السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں تکلیف میں ہیں تو اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی تمام تکلیفیں دور فرمائیں اور آپ لوگ بھی جب میں دعا کرتی ہوں تو ساتھ میں آمین لازمی کہا کریں جانیں کس کے آمین سے کس کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرما دیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ کیا اللہ واقعی تحجد سے معجزے کرتا ہے اور ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ ہماری تحجد کی مانگی ہوئی دعاوں پر راضی ہے یا نہیں وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں تو سنو اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ یہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجاہ کو قبول کرتا ہے کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور بھلا کون ہے جو ہواوں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہ سب اللہ تو کرتا ہے تو کیا اللہ کے سیوا کیا کوئی اور معبود بھی ہے تمہارا ہرگز نہیں مگر تم کم غور کرتے ہو یاد رکھو کہ خدا کی خدائی کا کارخانہ تم پر اتنا وسیع و عظیم ہے کہ اس کی ساری وسطوں کا تصور بھی تم کبھی جان نہیں سکتے دیکھو اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں اور کسی من پسند چیز کا نام لیا تمہیں بے چین رکھتا ہے اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزی کی تلاش میں رہتا ہے تو یاد کرو وہ وقت جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا نزول بند رہا تو لوگ انہیں تانہ اور تشنے کا نشانہ بناتے تھے کہ تمہارا محبت کرنے والا اللہ تمہیں بھول گیا اس وقت آپ پر اس کے در غم کی کیفیت تاری تھی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں اور چھوٹیوں پر چڑھ کر شدید غم سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تو جانتے ہو اسی وقت جبرائیل علیہ اسلام نمدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے ان آنے والے بہترین دنوں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون آ جاتا تھا اور ازدراب کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی تھی تو اگر آج تمہاری زندگی کسی وجہ سے بیٹے چین زدہ ہو گئی ہے تو یاد رکھو بہت جلد اللہ وہ بات نصیم بھی چلائے گا جو تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دے گا اور جانتے ہو قبول دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی تم اللہ سے مانگتے ہو وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے یعنی ایک چھوٹی سی چیز سے تم مانگتے ہو جبکہ کچھ وقت میں ہی اللہ تمہارے نصیب میں کوئی خاص چیز کوئی بڑی حاجت تمہارا مقدر کرنے والا ہوتا ہے مگر تم سمجھ نہیں پاتے قرآن خود کہتا ہے کہ وہ واقعی تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنے مشید پوری کرتا ہے اور بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تحجد میں مانگی ہوئی دعاوں کو قبول کر لے تو اس سے پہلے ان دو چیزوں کو ضرور جان لو یاد رکھو اللہ نے تمہارے بارے میں جو مشید فرمائی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ تمہیں انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی جائے اور اپنی من پسند کے مطابق راہوں پر چلتے رہنے کی قدرت دی جائے جو دو راستے تمہارے سامنے خیر و شرکے ہیں ان میں جن راہ کو بھی تم اپنے لئے پسند کرو تو اس پر چل سکو تاکہ ہر ایک جو کچھ بھی ہو پائے اپنی کوشش کے نتیجے میں ہی پائے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے اور اس ہی کی مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس سے تمہاری بربادی ہے جانتے ہو جو محبت اللہ کی مدد کو توڑ کر کی جائے وہ ایک دن تمہیں بھی توڑ کر رکھ دیتی ہے کیونکہ محبت وفا اور جفا کا وہ کھیل ہے جس میں شیطان تمہیں ایک حسین اور خوبصورت سفر کا جھانسہ دے کر تمہیں اللہ سے صرفہ کے تاریخ راستوں میں دھکیل دیتا ہے مگر وہ عز و سما کا مالک پھر بھی اپنی محبت سے بڑا خوبصورت بادل تم پر برسانے کا منتظر رہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ بے شک اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا اور بیرار روئیوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جس پر تیرے رب کی رحمت ہوگی اور اگر تم دھونڈتے رہے ہو وہ نشانی جو تمہیں معجزات تک لے جائے تو جان لو کہ جب تم اپنی امیدوں کے ٹوٹنے سے کمزور پڑھنے کی بجائے اللہ کی محبت سے جھڑ کر مضبوط اور مطمئین ہو کہ اللہ ہی کافی ہے تو وہ رحمان تمہاری زندگی میں حیران کن معجزوں کی وہ راہیں ہموار کرتا ہے جو تمہیں بہترین اور خوبصورت منزلوں تک پہنچاتی ہے اور جانتے ہو جب اللہ تمہاری تحجت میں مانگی ہوئی دعاوں پر راضی ہونے لگتا ہے تو یہ خاص نشانیاں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے جب تم اپنے مقاصد اور اپنی حضور میں تجاوز نہیں کرتے اور تمہارا یقین اور توقع سے وابستہ رہتا ہے تو جان رکھو اللہ تمہاری محبت سائے نہیں کرے گا کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو خود خیر کو لب بیک کہتے ہیں جان رکھو تمہاری یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی تمہارے رب کی عطائیں اتنی ہی سمردار ہوں گی متمائین ہو جاؤ تمہارے سجدے اور تمہارے آنسو انقریب تمہاری متلاسی آنکھوں کو وہ نظارے کروائیں گے جس کی تم تمنا رکھتے ہو بہت جلد وہ مہربان اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر اپنی عطائوں کے خزانے تمہارے قدموں میں دھیر کر دے گا جو تمہاری زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر دے گا انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو شاد اور آباد رکھیں ویوئرز اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومیٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا جزاک اللہ